قافلیگی راہنماؤں کو گورنر پنجاب سے اختلافات چودری سرور کو کنٹرول کریں سپیکر کی جہانگیر ترین سے شکا ہے گورنر نے وزیر اعلیٰ کو چلنے نہیں دینا تاہر بشیر چیما نے بھی چپ توڑ دی تاریخ بشیر چیما کو پرانا شکوا ہے کہ ان کے حلقے میں مداخلت ہوتی ہے غصہ دور نہ ہو تو پھر وہ خوفیہ رائے شماری میں نکلتا ہے کسی شکایت کے ازالے کا پائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز الہی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اسمان گزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ دھڑلے سے پیسلے کر رہے ہیں کھلے آسمان تلے رات بستر کرنے والے بھی سہارا لوگوں کے لیے پناہ گا اچھرا چبرجی داتا دربار شہدرا ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنیں گے وزیراعظم امران خان نے ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تعمیراتی کام کا جائزہ تقریب میں وزیراعلا پنجاب کی ایک بار پھر تعریف بی جی ایڈی آمنہ امران کی کارکردگی کو بھی سراہا حکومت سپریم کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عدالت کے فیصلے پر نہ چلتے تو قانون ہی ختم ہو جاتا اللہ کا شکر ہے کہ ملٹ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا کرزوں کے پہاڑ کا سامنا کرنا پڑا لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں لیکن کسی کو فکر نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں احسان کی کمی ہے سو روز ختم ہونے سے قابل قربت ختم کرنے کا پیکش رائیں گے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا پنجاب سے وان ان وان ملاقات صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلے خیال وزیراعظم کی آلہ ست اجلاس کی بھی صدارت صوبائی وزراء کی اپنے اپنے مہتموں کی کارکردگی سے متعلق بریفن وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمر ٹرافک کا دھڑن تختہ مختلف سڑکوں پر ٹرافک شدید دباؤ کا شکار آسٹریلیا چوک میک لوڈ روڈ گاڑیوں کا بمپر ٹو بمپر منظر سرکلہ روڈ ایک موریا پول دو موریا پول لاری اڈاو دیگر سڑکوں پر گالیوں کی لمبی کتارے لگی رہی سکیورٹی کے باعث رویل ویسٹریشن کے طرف میں دکانے اور مارکیٹے بھی بند رہی شہباز شریف کے احتساب عدالت میں چوتھی پیشی چوتھی بار جسمانے ریمانٹ دے دیا گیا چودہ روزہ جسمانے ریمانٹ پر نیاب کے حوالے چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حصار میں احتساب عدالت لایا گیا کڑی سیکیورٹی میں عدالت سے نیاب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کیا گیا کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور شہباز شریف کے درمیان تلف کلامی شہباز شریف تفتیش کے دوران گھوڑتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں تفتیشی افسر نے احتساب عدالت میں شکایت لگا دی مجھے گھوڑنے اور دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں سابق وزیراعلا کا جواب فیزیبلیٹی سے مطالق پوچھا تو جواب ملا الڈی اے سے تفصیلات لے لیں بطور اپوزیشن لیڈر چیمبرز میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل حلفن کہتا ہوں کہ نیاب ہکاں وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ایک اور کیس میں گرفتار نیاب نے آج جانا کے بعد رمضان شگر مل کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی عدالت نے جسمان ریمان دینے کی نیاب کی استعداد مفترد کر دی احتساب عدالت کے باہر مسلم نے گنون کے کارکنوں کا ایک بار پھر احتجاج پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھک کمپیل عدالت میں داقل ہونے کی کوشش پولیس کے ساتھ اینٹی رائٹ پورس اور رینجرز کو بھلانا پڑا حمزہ شہباز خواجہ عمران نظیر علی پرویس ملک چادری شہباز بھی پہنچے آواتین کارکنان بھی سرابہ احتجاج رہی لیگی راہنماؤں نے گرفتاری ناجائز قرار دے دی سابق وائز سانسلر پنجاب یونیورسٹی جیل سے ریہاز زمانت منظوری کے تیسرے روز بعد جیل حکام کو روبکار موصول ہوئی ڈاکٹر مجاہد کامران کے اہلیا اور ان کے وکیل تحریری حکم نامہ لے کر جیل پہنچے اسادزہ کی جانب سے ڈاکٹر مجاہد کامران کا جیل کے باہر استقبال گلدستے پیش کیے ڈاتا دربار کے سامنے عملے نے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے سترہ درخت کار دیئے لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا درختوں کی کٹائی کا نوٹیس حکام سے جواب تن ڈاتا دربار کے سامنے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے کام جاری بلڈوزر رولر ٹرین اور ٹریکٹروں کی مدد سے تعمیراتی کام سیاسی دباؤ یا کچھ اور بینک آف پنجاب کے صدر نئی مدین خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا کوئی دباؤ نہیں استیفہ ذاتی وجوہات پر دیا دس سالہ مدد پوری کرلی ساٹھ عرب روپے ڈیفولٹرز کیسز نیب اور کوٹ میں ہیں سابق صدر بینک آف پنجاب آپریشن بے سود تجاوزات دوبارہ کائم آہم شہرائیں ابھی بھی تجاوزات کی زد میں پچاس ہزار سے زائد ریڑیاں پھرپاتوں اور گلی کوچوں پر کابیس میٹروپولیٹن کارپریشن کی سروے ریپورٹ میں انکشاف داتا دربار کبوتر ماکیت بھارٹی چوک مچھلی بازار اردو بازار انارکلی بازار شالم چوک سمیت دیگر علاقے شامل ہر چور اپنے آپ کو چوکی دار سمجھتا ہے کرپٹ سیاستدانوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں نئے سال میں نئے چہرے افق پر ابریں گے ایدھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود قرائے نہیں بڑھائے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ایمل ون، ٹو، ٹری اور فریڈ سے متعلق مشابرت ناکس گوشت کی سپلائی کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی بکر منڈی میں غیر قانونی مصبا خانہ سیل دو ہزار کلو ناکس گوشت برامر حکومت جامعات کے امور میں سیاسی مداخلت نہیں کرے گی ماضی کو نہ بھولیں نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں گورنر پنجاب کا تقریب سے خیطہ پنجاب یونیورسٹی کا 126 ماہ کانوکیشن گورنر نے طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم کیے